ہیلو اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد بابر ہے اور اس کلاس میں ہم اپنی دوسری منیو تیار کریں گے تو دوسری منیو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اپنا پی ایس ڈی پیج دیکھ لیتا ہوں کہ پی ایس ڈی میں یہ کس طریقے سے ہماری نظر آ رہی ہے اس میں پانچ ویلیوز ہیں about media events shop and give تو ان چاروں کو ہم پانچوں کو ہم اپنی list item میں استعمال رہتے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنی coding view میں جاتا ہوں اور اپنی html source code میں جاتا تو فرسٹ جو nav ہے وہ ہم نے بنا رہی ہے اب سیکنڈ nav کے اندر ہم آتے ہیں اور اس کے اندر ہم اپنی menu بناتے ہیں تو ul ادھر list items آئیں گی اور اسی کے اندر یہ کا tag بھی اس کو بند کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے ڈسپلے ہو رہی ہے اب ہم اس کو اپنے براوزر میں چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ براوزر میں کس دیکھ سے ڈسپلے ہو رہی ہے تو ہمارے پاس یہ براوزر میں اس طریقے سے ڈسپلے ہو رہی ہے تو سہم وہی طریقہ کا ہم استعمال کریں گے اس میں آ کر تو ان دونوں یہ ہماری سیکنڈ nav یہاں پر تھی تو سیکنڈ nav کے لیے میں یہاں پر اسی کا ایڈریس کپی کرتا ہوں یہاں پر آ کر اس کے اندر میں اس کو ul کا بتاتا ہوں کہ ul کے اندر جو آپ نے ڈیزائننگ کی ہے ul کی جو لسٹ ٹائل ٹائپ ہے تو ہم اس کو براوزر میں پی چیک کر لیتے ہیں تو یہ ہماری لسٹ کی جو سٹائلنگ آ وہ ختم ہو چکی ہے میں تھوڑا اس کو زوم کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا منیو جو ہے سوری لسٹ ٹائل ٹائپ جو ہے وہ ختم ہو گئی اسی کو میں پھر کپی کرتا ہوں اور سیم ویسے ہی جیسے وہ میں نے اس کے لیے کام کیا تھا اس طریقے سے اس کے اندر کروں گا اس کا لسٹ آئٹم جو ہے اس کو بھی میں فلوٹ لیفٹ کر دوں گا ہی آگے اب اس کی پیڈنگ جو ہیں اور مارجنز جو وہ ہے وہ میں دوں گا اس کے اندر ہی تو اس کے لیے میں کروں گا یہاں پر پیڈنگ جو ہے وہ کر دیتا ہوں ٹاپ سے زیرو پکزل ہے اور رائیٹ سائٹ سے آئی ٹھنگ ٹوانٹی پکزل پھر بٹم سے زیرو پکزل اور رائیٹ سائٹ سے بھی ٹوانٹی پکزل اس کو چیک کر لیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی تھوڑا سا کم ہے تو ان کو ٹوانٹی فائی ٹوانٹی فائی ٹوانٹی فائی گو کے دیکھ لیتے ہیں آئی ٹھیک ہے ہمارے پاس منیوز آگئی ہیں لیکن ابھی بھی اس کی پیڈنگ کا ہم سہی تائیور نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی ہمارے پاس ان کے فون فونٹ سائز مہارے نہیں ہے پہلے ہم ان کے فونٹ سائز اپلائی کر لیتے ہیں فونٹ سائز کریے میں یہاں ٹیکٹس کا اپشن چوج کروں گا اس کو کلک کروں گا تو میرے پاس اس کا قلر آگیا میں کلر بھی یہاں سے کافی کر لیتا ہوں تو کلر کاپی پہلے نہیں کرتے ہم یہاں سے اس کی سٹائل کپی کر لیتے ہیں جو بھی اس کے فونٹ فیملی اپلائی ہو رہی ہے تو میں یہاں پر آتا ہوں اور اس کی جو فونٹ فیملی یا وہ یہاں پر لگتا ہوں یہاں پر فونٹ فیملی اس کی استعمال ہو رہی ہے یہ والی اور فونٹ سائز جو تھا وہ میں نے چیک نہیں کیا اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم فونٹ سائز کا پندرہ پکسل استعمال ہو رہا اور بولڈ تو اس کے اوپر استعمال نہیں بولڈ استعمال نہیں ہو رہا اس کو اپنے ہم براؤزر میں جا کے چیک کر لیتے ہیں ہو تو یہ ہمارے پاس ہمینیو آگئی اب اسی طریقے سے ہم نے اس کو مارجم اور پیڑنگ بغیرہ دی ہے اب یہی لسٹ آئیٹم کو میں ٹاپ سے جو ہے یا اسی کی یو ایل کی جو لائن ہائٹ ہے پیسے اس کی ہائٹ جو تھی ہم نے پورا جو ڈیگراؤنڈ کی جو ہائٹ ہے یعنی اس کے ایریے کی جو ہائٹ ہے وہ تقریبا 65 پیگزل تو میں یو ایل کی جو ہائٹ ہے وہ بھی 65 پیگزل گر دیتا ہوں 65 پیگزل 65 پیگزل 65 پیگزل تو لائن ہائٹ بھی سیم رہے گی یہ ہمارا سینٹر میں آگیا ہے اب رہی بات ان کی کلر کی اور باطم پر جو ان کے انٹرلائن ہے اس کو لیکن ایک اور چیز اس میں استعمال کی ہوئی ہے ہمارا جو یہ مینیو ہیں یہ سارے کیپٹل لیٹرز ہیں تو اب میں اس کے لیے ہمارے پاس ایک سی ایس ایس کی آپشن ہے ٹیکس ٹرانس فارم اپنے براوزر میں آجا کرتے ہیں تو یہ آگیا لیکن آپ دیکھیں یہ گیو جو ہے نیچے جالا گیا اس کا مطلب ہم نے پیڈنگ تھوڑی سی زیادہ دیو یہ اس کو میں ٹونٹی سیونڈ کر دیتا ہوں اور اس کو بھی ٹونٹی سیونڈ ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ آگئی اب ہمارے پاس کیپٹلز میں بھی یہ ورڈز آگئے اب میں یہ اس کا کلر کاپی کرنا ہے تو میں سیمپل کلر میں جا کے اس کا کلر کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں پر آ کر میں اس کا پاتھ سیم دوں گا یہی والا ہیڈر کا ہیڈر میں موجود جو ٹاپ ہے اور اس میں موجود جو مینیو ہے اور اس کے اندر جو نیو سیکنڈ ہے اس کے اندر یو ایل کے اندر میں جو جو اے ہے اس کو کیچ کر اور اس کا جو آپ کلر ہے وہ یہ والا کر دے ہیش کے ساتھ اور اس کا ٹیکس ڈیکوریشن جو ہے نان کر دو تو یہ ہمارا اس کے اوپر سے جو ہے وہ انڈرلائن ختم ہو گیا اس کا کلر چینج ہو گیا اب اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ آپ کو نظر آدھا کہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہے اس کا کلر کیوں چینج ہے اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا پر ویسے کلر کون سا استعمال ہوا ہے یہ اس کے پر ہاور ایفیکٹ ہم اس کو ڈال سکتے ہیں تو میں اس کا بھی کلر کپی کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں سیم وہی چیز اس کو کپی کر لیتے ہیں پہلے بعد میں اس کا کلر کپی کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ ہی اپلائی کیا اور اس کے پر ہاور ایفیکٹ ڈالا اور یہاں پر ہی میں کلر کی اپشن ڈالتا ہوں اور کلر یہاں سے میں کپی کر لیتا ہوں ہاں پہ ہیش کے ساتھ اس کو کلر پیسٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر آ کر براوزر میں اس کو چیک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ان کا کلر ہاور پہ آنے پر چینج ہو رہا ہے تو یہ ہماری سیکنڈ منیو بھی تیار ہو گئی ہے بس اس کے اندر ایک چیز رہتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اس کی جو بیک گرونڈ پہ اورنج کلر لگا ہوا ہے اس کو ختم گئی تو یہ ہماری منیو تیار ہو گئی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں ہماری ٹاپ اور بارٹم منیو تیار ہو گئی ہے اب ہم نیکس کلاس کے اندر جو ہے اپنا باڈی کو بنائیں گے باڈی کے بعد ہم فوٹر کی طرف آئیں گے تو نیکس کلاس میں انشاء اللہ حافظ